بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور عید الفطر کے دن یعنی یکم شوال کو اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں رحمتوں اور ان برکتوں کو اللہ تعالیٰ سارا سال اللہ پاک جاری رکھے گا انہیں کم نہیں کرے گا عید الفطر کا خطبہ سننے کے لیے فرشتے راستے میں جمع ہو جاتے ہیں جوگ در جوگ راستے میں اکٹے ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ فطر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو وہ فرشتے ان کو اسلام کرتے ہیں انہیں مبارک بات پر پیش کرتے ہیں لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو مبارک بات دینے والا کون ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے کھونے پینے کا دن ہے اور عید الفطر کے دن آپ نے اس قرانی آیت کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے عید کا دن بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی منشا رضا مندی سے آپ گزاریں اور اس عمل کو آپ نے کریں یہ قرانی آیت آپ نے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُخَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اس آیت کو آپ نے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اے اللہ تیرے جو بیشمار نعمتیں ہیں انہیں ہم واقعے گن نہیں سکتے چاہے وہ مال و دولت ہو رزق ہو اولاد ہو بیشمار ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے یا اللہ پاک ان نعمتوں کو ہم پر جاری اور ساری رکھنا ان نعمتوں کو کبھی کم نہ کرنا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی نعمت نہیں ملی تو اللہ پاک آپ کو اگر آپ کے اوپر نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تو اللہ پاک ان نعمتوں کو کم نہیں کرے گا